مرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ وأحسن منك لم ترقات عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب کہنک قد خلقت کما تشاؤ جہاں میں انسا چہرا ہے نہ خندان جبی کوئی ابھی تک جن سکینا عورتیں انسا ہسیں کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا اپنے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ بڈی کا دور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی فساد و ظلم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی خدا کے حکم سے نہ آش نہ مکہ کی بستی تھی گناہ و جرم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی خدا کے دین کو بچوں کا ایک کھیل سمجھتے تھے خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے کسی کا نام عزہ تھا کسی کو لات کہتے تھے اُبُلنامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر یہ جنگ ہوتی ہی نہیں دو چار کے بس میں غرص جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیاء آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاد لا آیا عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبدالل مطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا اجالا ہونے والا تھا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ واہسن منک لم ترقات عین واہجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرد